امام معواد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشالی صدی وحسلی عمری وولدت مللسانی افقو قولی صدق اللہ وحلی ملان اللہ عزیم بلوچستان گورنمنٹ کے صوبائی وزراء این ایف کے تمام کی سٹیک ہولڈرز بگیز ساب آپ کی آپ کی پوری ٹیم کا بلوچستان کے تمام جینئی انکی سٹیک ہولڈرز آپ کا سٹوڈنٹس کا میڈیا کا آپ سب کو اسلام علیکم اور آج کس دن کہ جب ہم ایک ایسی چیز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے ناسور بن گیا دنیا ایک ایسے پروسس سے گزر رہی ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اس پر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے ایک انڈویجول ایکٹ کسی بھی انسان کا اور کسی بھی ملکہ اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفیکٹ پڑتا ہے پوری انسانیت پہ اور دنیا پہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ تمام ایک چیز پر زور دیتے ہیں وہ ہے انسانیت یو این کا چارٹر وہ انسانیت پہ زور دیتا ہے دنیا کے تمام ممالک ان کی پہلی پراریٹی وہاں کے باسیوں کو یعنی انسانوں کو عزت دینا ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا ہم نے سنا تھا اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سترہ نکاتی ہے جنڈا اسی طرح انسانوں کے علاوہ دنیا اب محول یاد کے بارے میں بات کر رہی ہے انسانی حقوق کے بعد جانوروں کے حقوق لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ دنیا ایک طرف ترقی کہ ان پیمانوں پہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ آج دنیا سکڑ کر ایک بچے یا کسی شخص کی انگلی کے جمبش پہ سمارٹ فونز کے ذریعے دنیا اس کے تابعے ہے لیکن ہم ایز ای ہول جب دنیا کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم ایک چیز جو پیرلل وہ قوت جو کہ انسانیت کے لیے ناسور ہے وہ مختلف شکلوں میں ہے اور اس کی بترین شکل وہ کیا ہے وہ یہ ڈرگز ہیں جو ممالک اس پر ایکشن لینے میں کامیاب ہوئے ان کی بہترین مثال یہ ہے کہ آج انہوں نے نا صرف لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا لیجسلیشن کرائی ایفیکٹیو میکینزم کے ترو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سب کو انگیج کر کے پرارٹی نمبر ون اس کو رکھا اور سم ہاؤ اس میں تھوڑی بہت ان کو کامیابی ملی آج ہم سکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں پروسپریس ورلڈ کی بات کریں تو آج میں اس فورم سے ان لوگوں کو اور اس اس تمام قوت اور تمام فورسز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان نہ صرف فرس لائن آف ڈیفنس ہے فور دی انٹائر گلوبل کمیونٹی پاکستان is fighting the biggest war on land بلکہ پاکستان is also protecting the entire گلوبل community and youth from this menace ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کی ہمیں کسی لیول پر پذیرائی نہیں مل رہی ہمیں پروموٹ اور اکنالیج کرنا تو چھوڑیں آج گلوبل کمیونٹی کہ conscious کو میں نوک کرنا چاہوں گا کہ پچاسی پرسنٹ جو منشیات سے related جتنی بھی انسانیت source وہ ڈرگز ہیں وہ افغانستان میں جو cultivation ہو رہی ہے اور پھر افغانستان اسلامی برادر ملک ہے ہمارا ہماری عزت ہے بنیاد ہے ہمسائے ہمارے پہ حقوق ہے ان کے چالیس سال سے افغان مہاجرین اس ملک میں رہ رہے ہیں اور بدینہ نے جو قربانی دی انسار نے مہاجرین کے لیے اس کی آج کی تاریخ میں بہترین مثال اگر آپ کو ملے گی تو پاکستان میں ملے گی افغان مہاجرین کے علاوہ افغانستان کے اندر یہ جو پیدوار ہو رہی ہے اس کے لیے diplomatic core کو ابھی recently جو global narcotics day تھا 26 کو اس دن بھی تھوڑا سا بلکہ ایک limit cross کر کے میں گیا ان کو یہ باور کرایا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ drug ناسور ہے اور دنیا مکہتی ہے UNODC اپنے humble capacity میں بھی کام کر رہی ہے لیکن کیا دنیا نے یہ سوچا کہ یہ جو کاشت ہو رہی ہے اس کے خلاف effective mechanism کے درو وہ تمام کاشکار جو اس میں شامل ہیں ان کو alternative دیا جائے ان لوگوں کو engage کیا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ اس سے انسانیت کی تزلیل ہو رہی ہے اس سے لوگوں کے سامنے ان کے پیاروں زندہ لاشے بنے ہوئے ہیں اور کون اس کو بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے صرف وہ ماباپ جن کی اولاد یا تو اس غلاست سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا وہ والد ہیں جن کے سامنے زندہ لاشے پڑی ہیں ان کی اولادوں کی شکل میں تو ان کو engage کرنا اور یہی بات کوٹ پاٹرائیٹ ٹرائپاٹرائیٹ افغانستان کے منسٹر فور ریفیجیز اینڈی پیٹریئیشن آئے تھے ابھی ریسنٹلی اش افغانی صاحب آئے تھے ان کے ساتھ پوری ٹیم دی تو ان کے ساتھ ان لیول کو بھی اس ان معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوئی لیکن زیادہ ذمہ داری گلوبل کمیونٹی کی ہے کیونکہ اگر ایک کشتی یورپ کے کسی ملک میں لینڈ کرتی ہے ان لیگل ایمگرینٹس کی تو وہاں پہ ان کی سیاست کا مہور بدل جاتا ہے الیکشن کیمپین بریکزٹ ہمارے سامنے مثال ہے یو ایس کا پریزیڈنچل الیکشن ہمارے سامنے مثال ہے ہاللینڈ کے ریسنٹ الیکشن سال پہلے ہمارے سامنے اس کی مثال ہے پاکستان کا چپی سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر فائننشل کنسٹرینٹس ہونے کے باوجود سلام اس درطی ماں کو اور پاکستانیوں کو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کھلے چھوڑے وے گلے لگایا افغان ریفیجیز کو اور پھر دنیا کی طرف سے ہم سے مو موڑ لیا گیا دنیا کا روخ کئی اور چلا گیا پاکستان کو ایکنالیج کیوں نہیں کیا جا رہا پاکستان کو گلومل کمیونٹی کی وہ اسسسنس اور پاکستان کو دنیا میں گلوملی کیوں آئی لائٹنی کیا جارہا کہ انسانی تاریخ میں اور یوں خاص کر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بڑی قربانی شاید کسی ملک نہیں دیئے جو پاکستان نے ریفیجیز کے حوالے سے دیئے یہ ہمارا ایمانی تقاضی بھی ہے ہمارا دین اسلام ہم یہ کہتا ہے لیکن بطور انسان جو یہ لازوال قربانی دی ہے تو آج گلومل کمیونٹی کو ایک تو اس کی اکنالجمنٹ دوسرا وہاں پہ جو کاشت ہو رہی ہے پوپی کی اس کے خلاف انیشیٹیوز اس کے خلاف آلٹرنیٹیو پلانس ان کو مختلف طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا پاکستان ان سے کوئی فاننچل اسسسنس نہیں چاہ رہا پاکستان چاہ رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے آنے والی نسل بلکہ دنیا کے تمام انسان اور خاص کر یوت اس عذاب اور غلازت سے بچے دوسری چیز جس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنا اس وقت کی ضرورت ہے ایلیگل ایمگرنٹس کی تو میں نے بات کر لی جب میں انٹیریر میں تھا تو مجھے اسی طرح ایونٹ میں بلایا گیا کراچی کوز گارڈ نے اور کوز گارڈ اور ہر منسٹری اور تمام فیٹریڈنگ یونٹس ان جوائنٹ کولابوریشن ایز ایم اس عذاب اور اس غلازت کا مقابلہ تو کر رہے ہیں لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں ان سیاسی حکومتوں سے کہ جو اس سے پہلے اقتدار میں رہے کہ آج میں پاکستانی قوم کو بتاؤں کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے بلوچستان میں میرے پاس صرف نو پولیس ٹیشنز ہیں صرف جو کہ یورپینز ڈیویلپڈ ورل کو میں بتا چکا ہوں کہ تیس پرسنٹ ساؤت آف بلوچستان تیس ساؤت آف بلوچستان اس تھرٹی پرسنٹ آف پاکستان پاکستان کی کا جو علاقہ ہے جو زمین ہے صرف ساؤت و پنجاب تیس پرسنٹ پاکستان کا حصہ ہے ہمارا یہ تافتان اور بورڈر سے لے کر یہ پورا یہ ڈورن لائن ہے اس پر جب اب فینسنگ ہو رہی ہے جس پر میں سلام پیش کرتا ہوں اور اب ایران اور پاکستان کے بورڈر نو سو نو کلومیٹر پہ بھی اس گرمن نے انیشیٹیو لیا کہ ہم نے اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے اور سلام پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو جو اپنی جانوں کے نظران کے علاوہ اس درطی ماں اور تمام ان غلاستوں سے جس کو تمام انسانیت سے اس کو وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ غلاستیں ان میں ہراول دستے کی طور پہ پاکستانی جوان اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو دنیا کو یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم ایک طرف ڈرگز کرسٹل آئیز ہیروین چرس وہ تمام غلاستیں جو انسانیت کو بلی کر رہی ہیں انسانیت کے نام پہ دھب ہیں اس کے لیے لازوال قربانیت اب یہ ذمہ داری دنیا کی بھی ہے اور پروسپریس ورلڈ کی ہے میں امریکن امبیسیڈر سے بھی یہ کہا چکا ہوں میں یورپین یونین اور اس طرح باقی یورپ کے تمام امبیسیڈرز کو یہ کہا چکا ہوں کہ آپ کا آگے آنا ایز ایمپلی انیشیٹیوز لی ہیں اور اور لیں گے انشاءاللہ ہم نہ صرف ان کی کپیسٹی بیلنگ کریں گے ان کو عزت دیں گے ان پر انویسٹ کریں گے سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دیں گے ہم یہ دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان ہر لیول پر کمپیٹ کر سکتا ہے پاکستان ایک ریسپونسبل سٹیٹ ہے پاکستان دنیا کے آنے والی نسلوں کے تمام انسانیت کو اس وقت اللہ کے فضل سے اس غلازت سے پروٹیک کرنے میں فور فرنٹ پہ لگا ہوا ہے اور ہمیشہ لگا رہے گا انشاءاللہ لیکن کیا یہ ان کی ذبہ داری نہیں کیا یہ ان کی ذبہ داری نہیں ہم نے پرائیم کس کو ایفیکٹ کر رہے یوت کو کر رہے ہمارے بچے اور بچیوں کو ٹارگیٹ کر رہے جو جاب لیس ہیں جو کمبیٹیٹیو اگزیمز کے لیے جاتے ہیں جو اچھے مارکس کے لیے جاتے ہیں ان بیچاروں کو سمہا ٹارگیٹ کیا جا رہے ایک ماں آپ کو یہ نہیں پتا کہ کرسٹل آئیس ہے کیا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ اس کی ڈیمانڈ اگر ہوگی زیادہ تو تب ہی سپلائے بڑے گا اور وہ لوگ جو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ افسران ہیں چاہے وہ اپنے علاقوں کے بہت بڑے کڑ پینچ ہیں تو میسج ان کے لئے ہے اللہ کے فضل سے ہمارا ہونے کے حقین اس رب سے ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے ہم نے جواب صرف اللہ کو دینا ہے اور اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ اس ناصور میں جو بھی لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں جو قانون سے بالتر سمجھتے ہیں جو قانون کو خرید نہ ان کے ذہن میں قانون کو خرید لیں گے اداروں کو خرید لیں گے ہم لوگوں کو کنفیوز کر لیں گے اگلوں کو پریشان کر لیں گے یا در آ لیں گے اور وہ ہم سے ڈر جائیں گے تو ہم نے اس ناسور سے نہ صرف انسانیت کو بلکہ انشاءاللہ تمام دنیا کے ہر ذرے کو بچانے اللہ کے فضل سے یہ ہمارا ایمان ہے میں آپ کو پاکستانی قوم اور میری جو ٹیم بیٹھی ہے جو تمام کی سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اندازہ کریں انہوں نے کیا کیا ہے میرے پاس جو فورس ہے انتیس سو کے قریب ٹوٹل سٹرنٹ ہے این ایف کی پورے پاکستان کے لئے اندازہ کریں جب ناکہ لگاؤ انٹیلیجن شیرنگ کے بیس پہ آپریشن ہو پھر یہ عدالتوں کے چکر بھی میری ٹیم کاٹ تی ہے ایک طرف تو ان کا مقابلہ کرنا پھر عدالتوں کے چکر کاٹنا اور پھر سب سے خطرناک یہ کہ جب پکڑتے ہیں تو میری ہمبل سبمیشن ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ تمام ہونریبل ججز سے ایک پاکستانی اور ایک انسان ہونے کے ناتے یہ جو پروسیکیوشن کا عمل ہے جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کی زمانتیں ہو جاتی ہے یہ کپٹل پنشمنٹ عرب پینسویلا میں دیکھ لیں سعودی میں دیکھ لیں یوئی میں دیکھ لیں اسی طرح قطر کوئیت سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایکزمپلری میجرز لی ہیں آج کیا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچی اور آنے والے مستقبل کو پروٹیک کریں ہم ان کو ایکزمپل بنائیں جو اس کاروبار اور یہ سب سے زیادہ پیسہ کمایا جانے والا کاروبار ہے اس میں لوگ سالوں کے اندر کروڑ پتی نہیں یارپتی بنتے ہیں ایڈ تا کاؤس آف ہوں میں پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک خودکش بمبار پچاس بیس دس سو لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ ناصور تمام انسانیت کو ٹارگیٹ کرتی ہے ایک ماں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میرے ایک آئی جی صاحب کے پاس ایک باپ آیا اور باپ کام پر رہے اور باپ آئی جی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آئی جی صاحب میرے گھر میں میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے جو ڈرگ ہی تھا لیکن ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے باپ کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے تو اس نے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو پہلے تکلیف تھی کہ باپ اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دے جوان بیٹے کی موت کسی بھی ماں باپ کے لیے اگر کسی نے اس درد کو سمجھ اللہ معاف کرے اللہ ہر کسی ماں باپ کو اولاد کے خمد سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے لیکن اس ماں باپ سے پوچھیں تو والد نے کہا اور یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیونکہ ایسا ٹیم ٹیم پاکستان ہم نے سب ایک ہو کے تکلیف اس کی نہیں ہے کہ میرے بیٹا مرہ پڑا ہے میرے گھر میں مجھے تکلیف اس کی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہوا ہوا ہے اگر یہ پرچے میں آگیا اگر یہ بچہ جو ہے یہ ڈرگ سے مرہ ہے تو میرے بیٹی کا نکاح ٹوٹ جائے گا بچیوں کے رشتے ہمارا سوشل فابرک اس سے تباہ ہو رہا ہے ماں کے سامنے ایک سنگل پیرنٹ ماں بچے کو ایچی سن میں داخل کر آیا میں انٹیریئر میں تھا میرے پاس آئی جب ہم نے ڈرگ پہ ایڈیشیٹی لیا یہ چیز یونیورسٹی کالیج اس کے ادر پینٹریٹ کر گئی میرے یوت کو ٹارگ کر رہی ہے تو میسیج یہ ہے کہ ہم سب نے جس نے یہ جس کے ذہن میں یہ یاد رکھیں جس دل میں درد نہ ہو اگلے انسان کا انسان کا تو چھوڑے ہم میں تو جانوروں کے لیے بھی دل میں درد کیونکہ جب ایک کتہ روڈ کروس کرتا ہے یا کئی سے گزرتے اور کوئی چیز گاڑی یا ٹرک یا مورسائیکل تیزی سے کوئی چیز آتی ہے تو لا شعوری طور پہ ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر ہم اس کتے کی بھی خیر مانگتے ہیں ہم نے احساس کر رہا ہے کہ یہ چیز ہمیں کسی کو ہمیں بطور قوم کب احساس ہوا اس ایکسٹریمزم کا ٹررزم کا جب مسجدوں مدرسوں امام بارگاہوں میں بازاروں میں دماغے ہوئے جو جس فیض سے یہ قوم گزری اور قوم کو جنجوڑا گیا اندازہ کریں اگر آج ہم اس پر ایکشن نہیں لیں گے ہم ایک ٹیم نہیں بنیں گے تو اگر خدا نا خاص تک کل آپ کے بچے یا میرے بچے یا کسی کے بچے کو یہ چیز لگ جائے پھر تو وہ ماں کیا کہتی ہے کے چی سن میں پڑھایا نو سال کب میرا بچہ ڈرگ لینا شروع ہو گیا آج کل ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ماں باپ ٹو پلس ٹو فور پیسے اور ریٹ ریس لگی بچے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے خدا کے لیے والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی اولادوں کو ٹائم دیں سمجھیں ان کو ان کا اٹھنا بیٹھنا جہاں آپ کے بچے سکول کالیج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہاں کے کینٹینز جائیں وہاں کے ٹیچر سے ملیں وہاں کے رقص کیسے جا رہے ہیں اس کے لیے پروینشل گورنمنٹس کے ساتھ تمام پروینشل گورنمنٹس کے کیسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے وشن کے مطابق ایز ای ٹیم ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے میری سیول سوسائیٹی سے ریکویسٹ ہے پوری پاکستان کے تمام کیسٹیک ہولڈر سے ریکویسٹ ہے ایک پاکستانی ایک اللہ اور اللہ کے محبوب کا ماننے والا ایک باپ کے خدا کے لیے آئیں اس کو ہم نے بلکل ہم اس کو سیریس لینی رہے ہیں آج دنیا میں سب سے بڑا ایشو یو ایس میں اور ڈیویلپٹ ورل میں اپ برنگنگ آف اچائیل ہے ایک بچہ ہم قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو بچانا تمام انسانیت کو بچانا ہے اگر ہم نے ایک بچہ بچا لیا تو پوری اس کی نسل ایسی طرح ایک بچی اگر بچے اور بچیا چھوٹی اور میں ڈرگیز بن جائیں اس قوم کا کیا ہوگا تو انڈ میں یہ جو ایسی سچ ایکٹیوٹیز ہیں میں آئے ایم ایکسٹریملی آنرڈ این گریٹفل میں گور کمانڈر صاحب کا صدرن کمانڈ میں آئے جی ایف سی لارڈ ساؤت ان کا میں پرومنچل گورنمنٹ کا میں بلوچستان کی پولیس کا سیبل سوسائیٹی کا جج صاحب آپ کا سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں یہ میسیج ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہوگی اور یہ آج دنیا کے یہ اگر کسی اور ملک میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا آج میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور ہم سب کی کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہے ہم نے آپ کو آپ کوشش کرنے کی پاکستان کے سیکریفائیسز کو اکنالج نہ کرنے کی ہماری بھی یہ کمیٹمنٹ ہے کیونکہ میرے رب سے ہماری یہ کمیٹمنٹ ہے میرے ملک آئین قرآن اور سنت کے تابعے ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تم ہم اگنور کرتے جاؤ ہم اور ڈیلیور کریں گے اتنا دیلیور کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تم پاکستان کی اگزامپل دوگے میرے رب کے فضل سے this is the commitment انشاءاللہ and let me convey a message loud and clear that this government and all the key stakeholders the sole objective is to protect humanity to play a bridging role to to uproot this منس and protect humanity from this منس let's let's protect humanity from this menace at soft to once again anf all the key stakeholders i'm so very proud of all of them anf zindabad tamam key stakeholders zindabad pakistan zindabad insaniyat zindabad